موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ایم اردو کے ساتھ محمد گم شیخ سب سے پہلے نیو سیٹ لائن ایک اہم خبر سی آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ صبائے وزیر عبد الرحمن کے اطران بارخان افراد قتل کیس بازابطہ کر لیا گیا ہے اف سے تھوڑا دیر قبل صبائے وزیر کو ڈی آئی جی پولیس آفیس کوئٹہ سے گرفتار کر لیا گیا دوپہر کو ان کو ڈی آئی جی آفیس کوئٹہ طلب کیا گیا تھا اپ سے کچھ دیر قبل ان کی سرکاری گاری اسکوار کی گاری خالی واپس کروانا کر دی گئی صبائے وزیر زابطے کی کاروائی پوری کر کے حراست میں لے لیا گیا ذرائع کے مطابق پولیس نے کیس کی شفاف تحقیقات کے لئے کیس بقاعدہ طور پر کرائم برانچ کے حوالے کر دیا ہے جس کی تحقیقات اب کرائم برانچ پریس کرے گی ذراعہ کے مطابق کرائم برانچ اہلکار بقاعدہ طور پر ملزم کا ایر ایمان عدالت سے لے گی دیکھیں اس طرح سے ہے کہ یہ تقریباً دو ہزار پندرہ سے یہ فیملی جو ہے گراناز خاتون جس کی مسخ شدہ لاش ملی ہے جس کے چہرے کو بری طرح سے بگاڑ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ کے دو بچوں کی لاش جو ہے بیٹوں کی وہ بارخان میں کوئے سے ملی ہے یہ کوئی دو ہزار پندرہ سے جو ہے بچے مغوی تھے اور الزام ان کے اہل خانہ کی جانب سے یہی لگایا گیا ہے کہ صبائی وزیر جن کا تعلق باپ پارٹی سے ہے سردار عبد الرحمن کھیتران یہ ان کی نیجی جیل میں موجود تھے یہ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ سردار عبد الرحمن کھیتران کے گھر میں جو ہے ملازمت کرتی تھی اور ان کے شہر جو ہیں خان محمد مری وہ سردار عبد الرحمن کھیتران کے پرسنل گارڈ تھے تو اس وقت یہ ہوا کہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ سردار عبد الرحمن کھیتران نگراناز اور خان محمد مری کی جو بیٹی تھی اس کے ساتھ جن سے زیادتی کی اور مسلسل اس کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا جس پر انہوں نے متعلقہ تھانے سے جب رابطہ کیا تو وہاں پر ان کی آواز کو دباد گیا گیا کیونکہ ایک سرداری نظام ہیں اور اس سلسلے میں اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا اس بیچ میں کہیں سردار عبد الرحمن کھیتران کے جو بیٹے ہیں انعام کھیتران جو بیٹوں میں ان کا چوتھا نمبر ہے وہ درمیان میں آئے اور انہوں نے جو ہے ان کی اس آواز کو بلند کیا تو اس پر پھر یہ دشمنیاں بڑھتی گئیں اور پھر یہ اچانک معاملہ خاموش ہو گیا کیونکہ جو گراناز کے لوائکین ان کے جانب سے کہا گیا کہ گراناز کے بچوں کو اور گراناز کو جو ہے وہ سردار عبد الرحمن خیتران نے نیجی جیل گھر میں جو بنا رکھی تھی اس میں منتقل کر دیا جہاں انہیں جنسی زیادتی جنسی تشدد کے ساتھ ساتھ جو ہے جبری طور پر مشکت بھی ان سے لی جاتی رہی جس کے بعد جنوری میں گراناز نامی خاتون کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر جس میں انہوں نے قرآن شریف ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا اور وہ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ سردار رحمان خیتران نے جو ہے مبینا طور پر ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ قیت کر کے رکھاوا ہے جس پر سوشل میڈیا کی نظر یہ ہو کر چیز رہ گئی اس پر نہ ہی متعلقہ جو علاقہ ہے بارکھان وہاں کے کسی انتظامیہ نے اس پر ایکشن لیا اور نہ ہی کہیں جو ہے یہ چیز میڈیا پر چل سکی صرف سوشل میڈیا کی حد تک رہی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصے بعد اب یہ کوئی تین دن قبل اس خاتون گراناز نامی خاتون جس کی ویڈیو وائرل ہو تھی اس کے اور اس کے بیٹوں کی لاشیں جو ہیں وہ بارکھان میں کوہیں سے نکلی ہیں جن میں خاتون کا چہرہ گری طرح سے خراب ہو چکا ہے اور بیٹوں کے چہرے پہ اور جسم پہ جہو تشدد کے نشان واضح ہیں جس پر جو ہے جو مری قبیلہ ہے انہوں نے پہلے تو بارکھان اور سلاش شکولو منتقل کی جہاں نماز جنازہ کے بعد وہ گزشتہ روز کوئٹ آئے اور کوئٹ آ کے سیم ہاؤس کے سامنے انہوں نے دھرنا دے دیا اور اپنے پانچ مطالبات چار سے پانچ مطالبات انہوں نے حکومت کے سامنے رکھے کہ سردار درہمان کھیتران کو گرفتار کیا جائے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے ان کو ڈی سیٹ کیا جائے ان کی جو گھر میں نیجی جیلے ہیں ان کو ختم کیا جا اور جو ڈیشل کمیشن جو تشکیل دیا جائے تو اب تک جو ہے وہ حکومت کی جانب سے اس ماملے پر جو صورتحال سامنے آئی وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک جی آئی ٹی تشکیل دی تھی اور جی آئی ٹی میں پولیس کے آلاف سران اور متعلقہ علاقے کے ڈپٹی کمیشنر کو شامل کیا گیا کہ وہ کوئٹا میں بھی اور بارکھان میں بھی سردار رحمان کھیتران کے گھر پہ چھاپا مارے ہیں ان کے گھر میں نیجی جیلیں جو ہیں وہاں پر اس خاتون کے جو مغوی پانچ بچے ہیں رہ گئے ہیں ان کو بازیاب کریں باہفاظت تو کوئٹا میں گزشتہ روز چھاپا مارا گیا لیکن کوئی بھی بچہ وہاں سے کوئی بھی مغوی بچہ وہاں سے نہیں ملا لیکن اب سے کچھ دیر قبل جو ہے بارکھان میں ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے اب تک وہاں سے کوئی ایسی اطلاعات نہیں آئی کہ کوئی بازیابی ہو سکی ہے یا نہیں ہو سکی جبکہ جو باقی ان کے دیگر مطالبات ہیں اس میں انہوں نے جی آئی ٹی کو اس کو جو حکومت کی جانب سے محکمہ داخلہ کی جانب سے تشکیل دی گئی تھی جہاں بیٹھے مظاہرین نے اس جی آئی ٹی کو مسترد کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس جی آئی ٹی پر اس کے ممبران پر یقین نہیں ہے کیونکہ شفاف تحقیقات نہیں کر رہے ہیں اور یہ آئی جی پولیس جو ہیں اپنی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دیں اور اس میں جو ہے تمام لوئی انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کے سربراہان یا ان کے ممبران کو شامل کرنے کے ساتھ مری قبیلے کے بھی ایک دو لوگوں کو شامل کیا جائے تاکہ ان کو پتا چلے کہ کمیٹی کہاں تک کام کر رہی اور شفاف طریقے سے تحقیقات کر رہی ہے یا نہیں اب رہ جاتی ہے بات حکومت کی جانب سے تو صبائی وزیر داخلہ وزیر آلہ بلوچستان ترجمان بلوستان حکومت کی جانب سے واقعی شدید الفاظ مضمت کی گئی بلوستان اسیملی میں اس معاملے کو اٹھایا بھی گیا وہاں تمام اراکین اپنے اپنے جو رائے ہیں اس کا اظہار بھی کیا لیکن کل سے یہ لوہیکین یہاں بیٹھے ہیں کوئی بھی حکومتی نمائدہ ان کے پاس آ کر ان کے دھرنے میں شریک نہیں ہوا جس پر لوہیکین شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے وہ اپنا دھرنا جو ہے ختم نہیں کریں گے اب دیکھیں معاملات تو یہاں تک چل رہے ہیں لیکن فیل حال یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ جو بارخان میں ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے اور ابھی تک وہ چھاپا جاری ہے تو اس درمیان کوئی ریکوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور لوہیکین جو ہے وہ ابھی اپنے پیاروں کی لاشے لے کر یہاں سی ایم ہاؤس کے باہر کوئٹا میں بیٹھے میں ہیں دھرنا بھی ان کا جاری ہے لیکن تحال ایسی کوئی بھی پیشرفت سامنے نہیں آئی جبکہ سردار دلرحمان کھیتران کی جانب سے گزشتہ روز جو ہے اپنے بیٹے پر عظام آئیت کیا گیا کہ ان کا جو بیٹا ہے چوتھے نمبر کا انعام وہ اس سارے معاملے میں ملوث ہے اور اپنے باپ کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے کیونکہ وہ سرداری نظام سردار بننا چاہتا ہے علاقے کا اور وہ چاہتا ہے کہ سیاست میں بھی اس کو پوزیشن دی جائے تو سردار صاحب نے کہا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ حق ان کے چوتھے بیٹے کا نہیں بلکہ ان کے پہلے بیٹے کا بنتا ہے جبکہ انعام جو ان کا بیٹا ہے اس کی جانب سے یہی بیان سامنے آئے ہے کہ والد جو ہیں وہ مسلسل جھوٹ بوڑ رہے ہیں اور یہ سارا ظرم ستم والد نے کیا ہے اور اب وہ اس معاملے کو دبانے کے لئے اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ مسلسل دے رہے ہیں انام بھائی آپ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کی دعا سر اب مجھے بتائیں یہ فیس بک پہ جو بیان تھا آپ کا اس کے حوالے سے جی اگزیکلی وہ سین ہی ہو رہا ہے کہ وہ ویڈیوز بتانے بلکہ انفرکٹ آپ کے پاس بھی ہوں گی آبیسلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس جب جا رہی ہے تو بڑے ہڑھلے اور درلے سے جو سیڑھیوں کے پر چڑھئے وہ بیسکلی وہ گھر جو ہے وہ اس میں ٹوٹل ہمارے نوکر رہتے ہیں ٹوٹل یا گنمن یا نوکر رہتے ہیں اب آپ کو بہتر پتہ کہ وہاں پہ کیا ملے گا آپ کو نسوار اور سگریٹوں کے بڑھ کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ملنا جو مین گھر ہے میں بار بار پولیس کو زور دیتا رہا انفرکٹ میں نے اپنے چینلز کے تھو جو بھی میرے سورسز ہیں ان کے تھو میں نے آئی جی اور ڈیائی جی کو بولا کہ جو سائیڈ والا اس کا گھر ہے جہاں پہ سردار کی رہائش ہے اس کمرے میں چھاپا مار گیا آپ کچھ بھی نہ کریں کسی روم میں نہ جا آپ کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملنا آپ وہاں پہ جا کے صرف ان کے گھٹے گیارہ سے بارہ کیمرے لگے وہ اس کی ہارڈ ڈسک رہلیل میں لے لیں اور وہ ہارڈ ڈسک کا ڈیٹا ڈریف کریں آپ کو عمران پلس مجید یہ دو لڑکے ہر نائی سے ہمارے نمائندے عید محمد ترین کی رپورٹ کے مطابق ہر نائی میں ترین قوم مکھیانی قبیلے کے دو زیلی شاہوں اسپانی ترین اور خدرانی ترین کے درمیان مرزئی قوم کے سربراہ ملک سلطان محمد ترین کی سربراہی میں دو سالہ پرانے قتل کا تصفیہ کر دیا گیا جرگے میں قبائلی مشران سمیت ہزاروں لوگوں نے شرکت کی دونوں فریق آپس میں شیر و شکر ہو گئے فیصلے کے مطابق ایک روڈ دس لاکھ روپے ایک روڈ روپے شہید کے لیے اور پانچ پانچ لاکھ روپے زخمیوں کے لیے ہے موقع پر دس لاکھ روپے نقد دے دیئے گئے بقایا رقم سلانہ دس لاکھ روپے کا کس کی صورت میں ادا کیا جائیں گے قتل میں ملوث چار افراد پر ہر نائی میں داخلے کے لیے بیس سال کی پبندی لگا دی گئی جہانیہ سے بیرہ چیف چودری شواق ایمجد کی رپورٹ کے مطابق جہانیہ میں آٹے کا بہران جاری ہے شہری آٹے کے حصول کے لیے مارے مارے پھیر رہے ہیں مینسپل کے میٹری میں آٹے کا سٹار لگایا گیا ہے وہاں پر آٹے کے حصول کے لیے مرد و خواتین کی لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں یہاں پر ان کی تظلیل کا سلسلہ بھی جاری ہے آٹا کم خرید زیادہ ہونے کی وجہ سے آٹے کے سٹار پر بدنظمی اور دھکم پھیل سے کئی خواتین گر کر زخمی ہو گئی جبکہ محکمہ فور اور انتظامے نے سرکاری آٹے کا کوٹا مزید کم کر دیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ سستہ آٹا فرام کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے آٹا عام مارکٹ میں مہنگے داموں بھی نہیں مل رہا شہریوں نے انتظامے سے آٹے کا کوٹا بڑھانے کا مطالبہ کر دیا جہلہ میں ایک افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے حسطال انتظامیہ کی نائلی اور غفلت کی کی وجہ سے بی ایچ یو بھٹیا میں نومالود بچی الیکٹری ہیٹر سے جلس کر زخمی ہو گئی نومالود بچی کو تشویش ناک حالت میں ڈی ایچ کے حسطال منتقل کر دیا گیا حسطال ذرائع کے مطابق گلیوری کے بعد حسطال کی سٹاف نرس نومالود بچی کو وارمر میں رکھ کر بھول گئی وارمر پر لگے الیکٹری ہیٹر کا ٹمپریچر تیز ہونے کی وجہ سے بچی کا جسم کئی جگہ سے جلس چکا ہے سی او ہیلتھ نے لیبر روم میں تائناہ تمام سٹاف کو نوکری سے معتل کر دیا ترجمان محکمہ ایسے جلم کا کہنا ہے کہ معتل ہونے والوں میں الہوی نادیا میڈوائی فرزانہ اور میڈوائی سمیہ شامل ہے سی او ہیلتھ ڈاکٹر میہ مزر کا کہنا ہے کہ غفلت کے مرتقم لازمین کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لاکر نوکری سے فارق کیا جائے گا انہیں کہا کہ ایسی سمندری تھانا صدر کی حدود میں چک نمبر چار سو پچھتر گاہ بے میں رات گرڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی ہے چودہ نامعلوم مسئلہ افراد حاضر ڈیوٹی ایس ایچو زلفکار کے گھر سمیت دو گھروں میں داخل ہوئے اور جدید اسلہ کے زورپہ ساڑھے چھ لاکھ روپے نقدی چوبیس طولے تلائی زیورات اور قیمتی سمان لے کر جدید اسلہ سے فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے راہ ساڑھے گیارہ بجے واردات کے دوران گھر میں مجود ایک عورت نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا جس سے محلے والے اٹھ کھڑے ہوئے ڈاکو نے اس گھر کے باہر کلاشن کوفوں سے بہت زیادہ ہوائی فائرنگ شروع کر دی اور ڈرکیت بھاگنے میں کام یاب ہو گئے پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہدہ کٹھے کر لیے اور نامعلوم افراد پر مقدمہ درج کرتے ہوئے مزید کاروائی کا آغاز کر دے گیا چھوڑ دیا گیا اس موقع پر افتتاہی تقریب نکت کی گئی افتتاہی تقریب سے ایکسین غلام عباس فنہور عبادگر رہنمہ میر قاظم رضا تالپور اور پروجیکٹ مینجر اہمر اینڈ کمپنی وحید نارائی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ بولیڈی نہر کی ٹوٹل 63 آر ڈیز ہیں جن میں سے 20 آر ڈیز کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اور آج نہر میں پانی کی سپلائی شروع کر دی گئی ہے ڈی پیو پاک پتن حسن اقبال کے نتیجہ خیز پاک پتن شریف پولیس کی تاریخ میں سب سے بڑی ریکاوری ڈکیٹی چوری کے ایک سو پچپن مقدمات ٹریس ایک کروڑ بیالیس لاکھ روپے کے پانسو چھا سٹھ مسروکہ چوری شودہ موبائل فانز برامت کا لے گئے تفصیلات دیکھتے ہیں حفظ اللہ تاقادری کس ریپورٹ میں جی بلکل آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی ہدایت پر ڈی پیو حسن اقبال نے ڈکیٹی چوری کے انٹریسٹ مقدمات کو ٹریس کرنے کے لیے جدید سائنسی ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کروایا جس کے دوران ایک گیجٹ اپلیکیشن کے ذریعے پاک پتن پولیس نے ڈکیٹی رازنی اور چوری کے ایک سو پچپنجہ مقدمات ٹریس کیے چھیدے گئے اور چوری شودہ ایک کروڑ بیسالیس لاکھ روپے مالیت کے پانچ سو چھاٹھ قیمتی مسروکہ موبائل فونز برامت کر لیے بعد یافتہ موبائل فونز قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اصل مالکان کے حوالے ڈی پیو حسن اقبال کا کہنا ہے کہ ٹریسٹ ہونے والے مقدمات میں ملوث متعدد ملسمان بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں مزید کی گرفتاری بھی جلد یقینی بنائی جائے گی ڈی پیو نے اس سلسلہ میں بہترین کارکندگی کا مظہرہ کرنے والے پولیس افسران اور ملازمین میں انعامات اور سرٹیفیکٹ تقسیم کیے کیمرہ میں انٹین کے ساتھ حافظ اللہ علیتہ قادری جی ایم اردو نیوز پاک بطن شریف چونیا سے ہمارے نمائندے امران اشرف کی رپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر کی ہدایات پر اسسٹن کمیشنر چونیا محمد آمیر باٹکہ ایم ایس ڈاکٹر محمد بلال سابر کی حمراہ تحصیل ہیڈ کوارٹر سبتال چونیا کا دورہ دورے کے دوران ڈاکٹرز اور عملے کی حاضری صفائے ستھرائی شہریوں کو دی جانے والی طیبی سہولیات کو چیک کیا گیا اسسٹن کمیشنر چونیا محمد آمیر باٹ نے سبتال میں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات ادویہ صفائے ستھرائی کے انتظامات سبتال میں جاری ترقیاتی منصوبے سرجکل ٹاور ایڈنسٹریشن بلوک کی تعمیر اور سبتال کے آؤڈور ایمرجنسی انڈور میڈیکل سٹور اپریشن تھیٹر این سی ڈی کلینک ایکسٹریر روم اور دیگر بلوکس کا بھی جائزہ لیا اسسٹن کمیشنر چونیا نے سبتال کے دورے کے موقع پر میڈیکل سپریڈنٹ ڈاکٹر بلال سابر کو سبتال میں مریضوں کی فلاح بیبوت کے لیے کیے جانے والے انتظامات کو خوبصرہ اور اتنان کا اظہار کیا اسسٹن کمیشنر چونیا محمد آمیر باٹ نے سینئر صحافی محمد اشرف مولا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ بہت ہی جلد تحصیل ہیڈ کورٹر سبتال میں نئے ڈاکٹر کی تائناتی اور دویات کی فرامی جلد پوری کر دی جائے لورالائی سے بیرچے میاں محمد تربشیر رائن کی رپورٹ کے مطابق اپکا لورالائی گرینڈ ایڈوکیشنل الائنس منسپل کمیٹی جی ٹی اے آئینی اور ایرگیشن لیبر یونین کی زیرنقرانی ملک میں مہنگائے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس کی صدر طال پاکستان کلرک ایسوسییشن زلائی صدر ملک امیر زیادہ علی زی نے کی احتجاجی مظاہرہ شہر کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے پریس کلاب کے سامنے ایک جلسے کی شکل اکتیار کر گیا احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ملک امیر زیادہ علی زی جمال الدین قدر زی احجاد اللہ مردان زی محمد انور ناصر اور دیکھر نے کہا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائے کی وجہ سے زندگی کے ہر طبقے کے لوگ متاثر ہوئے ہیں مہنگائے غربت بے روزگاری اور بدنی کو ختم کرنے میں حکومت اور اس کی مشینری مکمل طور پر نکام ہو چکی ہے عوام دو وقت کی روٹی کے لئے ترس رہی ہے الشیخ وردنوش کے سمان غریب عوام کی دستر سے دور ہو چکے ہیں حکومت تنخواہ میں دس فیصد اضافہ کرتی ہے تو تیس فیصد آئے روز کس نہ کسی مد میں کٹھوٹی کرتی ہے ملازم جائیں تو جائیں کہا ملازم ان کو مراد دینے کی بجائے الٹا ان سے نجائز اور غیر قانونی طریقے سے کٹ لیے جاتے ہیں یکمران اور بیوکریسی خود تو اپنے تنخواہ میں سو فیصد اضافہ کرواتی ہے اور نہ ہی ان کی تنخواہیں کسی بھی مد میں کٹی جاتی ہیں حکومت کو اگر ملک بچلانے کی ضرورت پڑی تو اپنے کرپشن کو کم کریں لاکھوں کروڑوں روپے مہانہ کے اپنے خراجات کم کریں ایک گریم لازم جس کی تنخواہ تیس ہزار ہوتی ہے ان کی تنخواہ سے خامخواہ کی کٹوٹی کی جاتی ہے مقررین نے کہا کہ ہم اس ظلم کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے ہماری تنخواہ سے نجائز کٹوٹی بند کی جائے ورنہ دے گرم لازم انتحاد کی یونین اور عوام کے ساتھ مل کر صبح بھر کی شارعہ بند کر دیں گے اور حکومت اور بیروکریٹس کو اپنے گھٹنوں پر بیٹھنے کے لئے مجبور کر دیں گے کشمور سے ہمارے نمائندے نیاز ایمہ سلنگی کے مطابق خوصہ برادری کی جانب سے دھرنا دیا گیا چند روز قبل نازیہ کھوصہ اور اس کی بیٹی کو مسلحہ افراد نے اقواہ کیا تھا خوصہ برادری نے گولہ مور انڈرس ہائی وے پر دھرنا دے دیا مظاہرے میں بچے اور خواتین بھی شامل تھیں مظاہرین نے نازیہ کھوصہ اور کھوصہ بی بی کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے مظاہرین نے پولیس کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک نازیہ کھوصہ اور اس کی بیٹی کی بازیابی نہیں ہوگی دھرنا جاری رہے گا پتھوروں سے ہمارے نمائندے محمد عجو مغل کی ریپورٹ کے مطابق معروف سماجی تنظیم اولڈ بوائز ویل فیر اسوسییشن کی جانب سے ایک روزہ مفت آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس کا حصتہ معروف سیاسی اور سماجی رینما میاں پیر محمد خالد حسین ولہاری اور ڈاکٹر محمد عیسیٰ منگریوں نے کیا اس موقع پر ڈاکٹر عبرار حسین تنیو ڈاکٹر زہد حسین اور دیگر بھی موجود تھے آئی کیمپ میں تقریبا چار سو سی سزائد مریضوں کا مفت معاینہ کر کے مفت علاج و عدویات فراہم کی گئیں جبکہ ڈاکٹر عبرار تنیو اور ان کی ٹیم نے ایک سو پچیس ہزائد مریضوں کی آنکھوں کا آپریشن بھی کیا پرگرام کی آخر میں اولڈ بوائز ویل فیر اسوسییشن کے صدر ڈاکٹر محمد عیسیٰ منگریوں نے ڈاکٹر عبرار تنیو کو سندھ کر وائزی توفہ اجرک پیش کرتے ہوئے ان کے لئے نیک خواہشات کا ہار بھی کیا اس موقع پر ڈاکٹر عبرار عسین تنیو نے کہا کہ غریب اور ندار افراد کی خدمت کرنے سے دلی اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ خدمت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا ہیرلائنز آتنے جانی بلوٹنز افل وقت اتنا ہی مزید اپٹرٹ رہنے کے لئے دیکھتے رہیے جی ایم اردو